یہ ازاداری ہے سید و شہدہ یہ محبت اور اتباع رسول اور علیہ رسول کا ذریعہ ہے یہ جشن عید ملاد النبی کی ریلیاں اور جشن عید ملاد النبی کے جشن کے جو پروگرامز ہیں یہ طریقہ ہے اظہار محبت کا لیکن خبردار اس اظہار محبت کے اندر شریعت سے کوئی ٹکرانے والا کام نہ ہو چاہے ازاداری ہو چاہے جشن عید ملاد النبی ہو بعض جگہوں کے اوپر ازاداری ہے سید و شہدہ کے جلوسوں کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے تو ربی الاول کے اندر جشن عید ملاد النبی کی ریلیوں کے اوپر بھی پتھراؤ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کیوں ہیں کس لیے ہیں شریعت سے دوری اسلام سے دوری قرآن سے دوری عطرت اتھاریم السلام کی سیرت سے دوری ہے یہ رسول اور علیہ رسول کی عداوت میں یہ کام ہو رہا ہے دشمنی میں یہ کام ہو رہا ہے یا یہ سادشی اناثر کے آلہ اکار افراد کی طرف سے یہ کام ہو رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ ان کا شیعہ کے ساتھ ان کا سنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہر شیعہ ہر سنی رسول اور علیہ رسول کے محب ہے رسول اور علیہ رسول کے پیروکار ہیں رسول اور علیہ رسول کا اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں یا ازاداری سید الشہدہ کے جلوس اور جشن عید میلاد النبی کے ریلیاں نکلتی رہے گی ہم مر سکتے ہیں ازاداری اور جشن عید میلاد النبی سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ نشان جس کی طرف میں ابھی ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ جشن عید میلاد النبی ہو یا ازاداری سید الشہدہ ہو ان کے قوانین کو بھی شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ان کے رسم و رسوم پر عمل ہونا چاہیے نبی کے ریلیوں کے اندر کہ جی ہور بنا کر بغیر چادر کی خواتین کو لے جا کر وہاں پر ہور بنائے جاتے ہیں اور شبیح بنائے جاتے ہیں ناشی پھیلائی جا رہی ہے عید میلاد النبی کی ریلیوں کے اندر اس کی بھی ہم پرزور اور شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آزاداری ہے سید الشہدہ کے اندر کچھ خواتین کو لے کر زنجیرزنی اور قمزنی کراتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا بھی شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا بھی شیع سنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ صرف جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں شریعت سے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ ان کا شیع کے ساتھ ان کا سنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے